اب ہم اس جماعت کی کینڈیڈیٹ سے بات کریں گے جس جماعت کی یہاں نو ساڑھے نو سال اس صوبے میں حکومت بھی رہی اور وہ جماعت جو کہ اس وقت یہ شکوا کرتی دکھائی دیتی ہے کہ ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے یا ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی میں بات کر رہی ہوں اور یہاں اس حلقے سے جو ہم نے پچھلے پانچ سال دیکھا نیشنل اسمبلی میں جو میمبر قوم اسمبلی بھی رہے فضل محمد خان سا پاکستان ت تحریک انصاف کی کینڈی ریٹ اس حلقے سے ہمارے سے موجود ہیں بہت شکریہ آپ نے وقت دیا سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ آپ کو بھی اس حلقے میں بھی وہی شکایات ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کو دیگر صوبوں میں اور دیگر علاقوں میں دیکھیں جی لیول پلینگ فیلڈ کی بات جہاں تک ہیں تو آپ دیکھیں جو ابھی نومینیشن پیپرز ریجیکٹ ہوئے ہیں تو اس میں سے ٹوٹلی اگر آپ دیکھوں 80% یہ پاکستان تحریک انصاف کے ریجیکٹ ہوئے ہیں اور اور ٹوٹلی پرسنٹ پورے پاکستان میں 176 ریجیسٹڈ پارٹیز ہیں تو ٹوٹلی پرسنٹ ان کی ریجیکٹڈ ہوئے ہیں تو یہ آپ خود ہی سوچ لیں یا آپ خود ہی بتا دیں کہ کیا یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے یا نہیں آپ خوش قسمت ہیں آپ کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے میں خوش قسمت ہوں آئی آئی پی ٹی 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 آئی پسل محمد خان زندہ بات ایک ہماری ڈسٹرک میں یہ خوش قسمتی ہے اور ہماری جو نیبرنگ ڈسٹرک ہے ڈسٹرک مومند تو وہاں پہ بھی ریجیکشنز نہیں ہوئے تو بس یہ میں یہی کہوں گا کہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے جی دیکھیں جی اگر میں آپ کو پاکستان تحریک انصاف کی بات بتاؤں کل میں اپنے علاقے کے ایک بہت چھوٹا سا گاؤں ہیں اس میں ایک چوک میں میں کھڑا ہوا میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے لوگوں میں جو جذبہ ہے اور جو ولولہ ہے تو میں کل وہ دیکھ کے خود حیران رہ گیا اور مجھے یہی لگا کہ اس جذبے اور اس جنون کے سامنے کچھ بھی ٹکنے والا نہیں تو ادر وائز تو ابھی دیکھیں اس وقت تک ہمیں ابھی تک یہ کلیریٹی نہیں ہے کہ ہمیں بیٹھ ملنے والا ہے کہ نہیں ملنے والا ہمیں یہ کلیریٹی نہیں ہے کہ جو ہماری ریجیکشنز ہوئی ہیں کیا ان کو ایکسپٹ کر لیا جائے گا یا نہیں تو ابھی کچھ ہی دن باقی رہ گئے لیکن ابھی تک ہمیں کنفیوجن میں ہیں تو یہ مسئلے مسائل تو اس وجہ سے وہ اس لیول پہ جا کہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں کینڈیڈیٹس کیمپین کر پا رہے ہیں جیسے ہوتا ہے جیسے آپ نے خود ہی کہا دیا کہ کلیریٹی نہیں ہے ہاں جی دیکھیں جی اس طریقے سے کیمپین نہیں ہے ادر وائز ہم تھوڑا بہت جو ہم سے ہو سکتا ہے وہ ہم کر رہے ہیں لیکن ہمیں کوئیسٹن کیا جاتا ہے کہ کیا ہمارا نشان بیٹھ ہے تو وہاں آگے سے ہمارے پاس جواب نہیں ہوتا ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ کے جو کینڈیڈیٹس ہیں اس وجہ سے ہمارے ابھی تک ٹکٹس جو ہیں تو یہ ایشو نہیں ہو رہے اس لیے کہ آدھے سے زیادہ ہماری لیڈرشپ جو ہے تو ان کے پیپر جو ہیں تو وہ ریجیکٹ ہو گئے ہیں تو اس وجہ سے تھوڑے مسئلی مسائل ہیں چیئرمن آپ کے بنے بیریسٹر گوھر جب سے وہ آئے ہیں پارٹی انہوں نے سنبھالی ہے کیا تبدیلی کے آئی ہے دیکھیں جی یہ ہے کہ ابھی ہمیں کم از کم کچھ نہ کچھ راستہ دکھائی دکھنے لگ گیا ہے اور وہ اس طرح سے کہ بانی چیئرمن عمران خان وہ خود اس وقت جیل میں ہیں تو ابھی بیریسٹر گوھر کی جو بات ہوگی تو وہ ہمارے لیے پارٹی کے ایک لائن ہوگی تو کم از کم یہ ہمیں تسلیح ہوگی کہ چلیں کئی نہ کئی سے ہمیں کچھ ڈائریکشنز ملیں گی خیبر پختونخواہ کے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم نے ماضی کے الیکشنز میں دیکھا ہے کہ یہ وہ صوبہ رہا ہے یا یہاں کی عوام نے اگر کسی کو ووٹ کیا تو اگلی دفعہ اس کی باری نہیں آئی کیونکہ صرف کارکردگی کو بنیاد بنا کر ووٹ ملا اور پی ٹی آئی کو یہ موقع دوسری بار بھی ملا سو ابھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس کارکردگی ہے دکھانے کے لئے کیونکہ اگر ہم مخالفین کو آپ کے دیکھتے ہیں تو صوبہ میں تو وہ تنقید کرتے ہیں کہ جی بی آر ٹی کے علاوہ کچھ ہے نہیں اور بی آر ٹی میں بھی بڑی کرپشن ہو گئی تو یہ ان کے انتخابی مہم میں یوزول جلسوں میں وہ بات کرتے دکھائے دے رہے ہیں آپ کس بنیاد پر الیکشن لڑے ہیں دیکھیں جی ایک تو بی آر ٹی والے ہمیں چھوڑ کے چلے گئے جنہوں نے بی آر ٹی کی سکیم لائی تھی پرویس خٹک صاحب ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ ساری پارٹیاں کہنے کے کچھ وہ کہہ رہی ہیں لیکن حقیقت میں دل میں سب ڈری ہوئی ہیں اور یہ میں بڑی یقین کے ساتھ یہ میں بات کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ریکارڈ بنے گا کہ تیسری مرتبہ بھی خبر پختنخواہ میں پاکستان تہریکین انصاف کی حکومت انشاءاللہ بننے جا رہ گی آئی 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 بسول محمد خوال بسول محمد خوال سن آباد اچھا ایک بات بتائیے کیونکہ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب جس طریقے سے آئے ہیں یا لائے گئے ہیں وہ یقین کے ساتھ آئے ہیں کہ چوتھی بار وزیراعظم بن جائیں گے سو اس جب آپ کو لگتا ہے کہ تمام چیزیں یا ہواوں کا رخ جو ہے وہ ان کی فیور میں جل رہا ہے تو پھر دوسری طرف یہ یقین کیسے کانٹرڈکشن نہیں ہوگی دیکھیں جی آپ نے پوچھا ہے خیبر پختنخواہ کا مجھ سے ٹھیک ہے جی میں نے آپ کو خیبر پختنخواہ کے حوالے سے جواب دیا ہے یہاں پہ تو پی ایم ایل این کی وہ اس طرح سے نہیں ہیں لیکن دیگر جماعتیں تو ہیں جو کہ وہاں وفاق میں ان کے اتحادی بننے کے خواب دیکھیں دیکھیں جی وفاق میں بھی میں آپ کو کہہ دوں کہ لیول پلینگ فیلڈ ملے گی تو حکومت پاکستان تحریک انصاف کی ہی بنے گی انشانلہ اور اس کے علاوہ جیسے میاں صاحب کا اپنا حلقہ ہے وہاں پہ ابھی مجھے صحیح یاد نہیں پل رہا ایک میڈیا چینل نے ہی وہاں پہ سروے کیا تھا تو ہماری جو کینڈیڈیٹ ہیں وہاں سے یاسمین راشد ان کو اس سروے کے مطابق ایٹی فائی پرسنٹ ووٹ پڑے تھے میاں صاحب کو پڑے تھے فیفٹین پرسنٹ تو یہ میاں صاحب کی اپنی سیٹ تھی تو پنجاب میں بھی ماشاءاللہ اس وقت گراف جو ہے تو وہ پیٹی آئی کا بہت اوپر ہے ابھی تو میاں صاحب جو ہیں وہ منسہرہ سے بھی خیبر پختون خاص سے بھی الیکشن لڑ رہے ہیں ہاں جی منسہرہ سے بھی وہ لڑ رہے ہیں اور میں امید سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر وہاں پہ بھی ہمارے ساتھ زیادتی نہ کی گئی جیسے اعظم سواتی صاحب کے منسہرہ میں ہمارے اور بہت سے لوگوں کے پیپرز جو ہیں تو وہ ریجیکٹ ہو گئے ہیں اگر یہ پیپرز ایکسپٹ ہو جاتے ہیں تو میاں صاحب کو وہاں سے بھی جیت نہیں ملنے والے